ڈرامے تو بہت سے بنتے ہیں پاکستان میں کچھ بہت ہٹ ہوتے ہیں کچھ سپر ہٹ ہوتے ہیں کچھ فلاپ ہوتے ہیں بری طرح فلاپ یا پھر اچھی طرح فلاپ ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے آپ سے کچھ ایسے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو کہ بہت ہائی بچٹ ڈراموں تھے بہت زیادہ پرموشن کی گئے ان ڈراموں کی بہت بڑی کاسٹ بھی تھی ان ڈراموں کی لیکن یہ پانچ ڈرامے 2024 میں بہت اچھی طرح فلاپ ہوئے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو پریس کر لیں نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے نمبر فائیو پر ہے خمار ڈراما جس میں فیروز کان کا کم بیک ہوا تھا ایک لمبا عرصہ چلنے والی کانٹروورسی کے بعد اس رامے کی ہائپ بہت زیادہ تھی لیکن اتنی جلدی جلدی بنایا گیا تھا یہ ڈراما کہ فیروز کان کو اپنی لک سے بروف کرنے کا وقت بھی نہیں ملا مطلب کہ ہر کسی نے نوٹس کیا فیروز کان کا چوسا ہوا سا موں اور گندہ سا ہیئر سٹائل جو کہ بالکل ان کی پتلی سے شکل پر سوٹ نہیں کر رہا تھا اور ایکٹنگ بھی فیروز کان نے ایسی کی تھی کہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ مگروں لاؤ جان چھڑاؤ نو ڈاؤٹ کیمیسٹری اچھی تھی فیروز اور ڈیلر منیر کی لیکن جو کمی تھی وہ فیروز کی ایک ڈیشنگ سی پرسنیلیٹی کی اور اس کی چھا جانے والی ایکٹنگ کی اس لئے خمار ڈراما دیکھا تو گیا لیکن بہت اچھی طرح فلاپ ہوا نمبر فور پر ہے عشق ہوا جو کہ آلموسٹ ختم ہونے والا ہے یہ ڈراما ہے بابا بوائی کا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ حارون قادوانی کا ان کا جھوم ڈراما چل گیا جو کہ بہت بڑے بجٹ کا ڈراما تھا بہت زیادہ پرموشن ہوئی تھی اس ڈرامے کی ہائی فائی قسم کی پوسٹرز بنوائے گئے اور او ایس ٹی بہت کمال کا تھا لیکن جناب ہر بار بابا بوائی کا ایک ہی لک ایک ہی طرح کی ایکٹنگ اور ایک ہی طرح کی ایکسپریشنز تو نہیں چلیں گے نا صرف ہائی بجٹ اور پرموشن کے سر پر ڈراما نہیں چل سکتا دوسری بات یہ کہ صرف زیادہ پیسہ لگانے اور کسی مووی سے سینز اٹھانے سے اور پرموشن کرنے سے ڈراما ہٹ نہیں ہو سکتا دیکھنے والے اب اتنے اویڈ ہیں کہ ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ ڈراما آنے سے پہلے تین سے چار ماہ تک اس ڈرامے کے بڑے بڑے پوسٹرز آتے رہیں ایک ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے اور بعد میں ڈرامے میں نکلے وہی بابا بوائی اسی طرح اس ڈرامے کے ساتھ یہی ہوا اور یہ بہت اچھی طرح فلاپ ہوا حالانکہ بڑی کاسٹ تھی ہیوی پرموشن تھی ہیوی بجٹ تھا اور بولی ووڈ سٹائل سینز سب کچھ ڈالا گیا لیکن کیا کہ اگر ایکٹنگ ہی نہ ہو اور اس لیول کی تو لوگ کیا پسند کریں نمبر تھری پر ہے جانے جہاں اس ڈرامے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی دیکھنے والوں وہ اس لیے کیونکہ پیارے افضل جیسے سپر ہیٹ ڈرامے کے بعد آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی کو ایک بار پھر دیکھنے جا رہے تھے لوگ اس ڈرامے میں اور خیال تھا سب کا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا عوام کا اور گمان تھا کہ یہ ڈراما تو تباہی ہو جائے گا لیکن سٹارٹ میں بہت اچھی ٹی آر پی رہی اس ڈرامے کی آگے چل کر اس ڈرامے نے مایوس کیا حمزہ علی عباسی اور آئیزہ کی کیمسٹری اچھی ہے نو ڈاؤٹ لیکن جب سٹوری میں جان نہ ہو اور ڈائریکشن بھی اتنی اچھی نہ ہو تو صرف لیڈ کاسٹ کیا کرے اتنا سلو ہو گیا تھا ایک پوائنٹ پر یہ ڈراما کے لوگوں نے اسے ڈیتھ سلو ڈیکلیر کر دیا تھا زیادہ جو چیز ہٹ کر رہی تھی دیکھنے والوں کو وہ آئیزہ اور حمزہ علی عباسی کی سٹوری پر بہت کم کام کیا گیا تھا اس لئے یہ ڈراما دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ ہکٹ رکھنے میں کامیاب نہ ہو زکا اور بہت اچھی طرح فلوپ ہوا نمبر ٹو پر ہے احرام جنوں جس میں دانش تیمور اور کومل میر دیکھنے کو ملے اور اس کے اچھی طرح فلوپ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی ان دونوں کے درمیان کیمسٹری فیزکس بائیو نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی مطلب سب کچھ وہی تھا جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے پہلی نظر کا پیار پیچھا کرنا زد لڑکی کو پانے کی کسی بھی حد تک گزر جانے کی لیکن وہ فیل ہی نہیں تھی آرہی اس ڈرامے میں دیکھنے والوں کو جو کہ جنجھوڑ دے بس یہ تھا کہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے ڈراما کچھ تو ایسا تھا ان دونوں کی ایکٹنگ میں کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ختم ہو جائے یہ ڈراما اور جان چھوٹے جس طرح جیو ٹی وی نے اپنے ڈراموں میں دانش تیمور کو پریزنٹ کیا تھا ہم ٹی وی دانش تیمور کو اس طرح پریزنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو جناب بری کیمیسٹری میس کاسٹنگ پور ڈائریکشن پتہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈراما بھی بہت اچھی طرح فلاپ ہوا نمبر ون پر ہے من جوگی یہ ڈراما بھی ختم ہونے کو ہے لیکن جب یہ آن ائر ہونے جا رہا تھا تو بہت ہائپ تھی اس ڈرامے کی بلال عباس اس وقت عشق مشہد کی شدید کامیابی کے بعد ٹاک آف تا ٹاؤن تھے اور اس وقت میں ان کے لیے یہ ڈرامے کی انانسمنٹ جو تھی وہ بہت بڑی خبر تھی اور جو ٹیزرز اور پوسٹرز دکھائے جا رہے تھے وہ بھی کوئی نیکس لیول کے تھے آرٹ بیسٹ سٹوری تھی اس ڈرامے کی تو سب کو یہ روٹین سے ہٹ کے ٹاپک لگا اور نہ تو یہ ڈرامہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا اور نہ ہی پسند آنے والا اس ڈرامے کا ٹاپک اتنا سینسٹیف تھا کہ اس کے آرڈینس سیلیکٹڈ ہو سکتی تھی مطلب کہ ایک لیمٹیڈ آرڈینس تھی اس ڈرامے کی جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہ کر سکا اپنے دیکھنے والوں کا جو کہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس ڈرامے میں بلال عباس اور سبینہ فاروق کو لے کر کیونکہ بلال عباس مرشد اور سبینہ فاروق کابری پلاؤ جیسے سپر ہٹ ڈرامے دے چکے تھے دوسری بات یہ کہ بلال عباس اور سبینہ فاروق کی جوڑی اتنی کوئی ہٹ جوڑی نہیں بن سکی مطلب ان کی کیمیسٹری بھی بس گزارا تھی پرموشن بھی اچھی تھی اس ڈرامے کی لیکن پھر بھی یہ ڈرامہ یوٹیوب پر بھی ویوز نہ لے سکا اور ٹی آر پی بھی کم رہی اس ڈرامے کی تو یہ ڈرامہ بھی بہت اچھی طرح فلوپ ہوا تو جناب یہ تھے وہ پانچ ڈرامے جن کا بجٹ بھی اچھا تھا کاسٹ بھی اچھی تھی پرموشن بھی اچھی تھی اور وہ فلوپ بھی بہت اچھی طرح ہوئے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جھوڑے رہیے فانٹاسٹک آپ کے ساتھ اسی طرح کی فانٹاسٹک ویڈیوز کے لیے موسیقی